اور جینے دو خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو کسی کے پیچھے مت پڑو ہاتھ دو کے ورنہ اللہ بہت برا حشر کرے گا تم لوگوں کا یہ یاد رکھنا میری بار لنچ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پیاز اور راجمہ اور چاول یہ میرا لنچ ہے مکھیاں مکھیاں دوڑی ہیں اسی کے اوپر اور جو لوگ پریشان کر رہے ہیں ان کو اتنا سارا احساس نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی ہم سے کیا مانگ رہی ہمارا کیا کھا رہی ہے خدا نہ کرے کل تک جو میرے پہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے نہ کرے ان کے گھر واپس گیا ان کے بچوں کو نقصان ہوا ان کو نقصان ہوا تو پھر کیا ہوگا ان کا میں تو برداشت کر رہی ہوں جیسے تیسے کر کے پھر یہ برداشت کر پائیں گے اسی لئے بہت دیوں اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندیر نہیں ہے اللہ سے ڈھرو میرا پیچھا چھوڑ دو بس خدا رسول کا واسطہ ہے میں یہ پیر فقیروں کے چکروں میں پڑتی ہوں بس اللہ کے لئے مجھے بخش دو میرے پیچھے مت پڑو میرے پیچھے کچھ نہیں ہے میرا کچھ نہیں ہے نہ گھر ہے نہ زمین ہے نہ جائداد ہے نہ بچے نہ کچھ ہیں ایک جان پڑی ہے اس سے اچھا تم آگے مجھے مار دو بس بات ختم ہو جائے لیکن خدا رہی ہے جادو ٹونا یہ وہ یہ چھوڑ دو اب معاف کرو مجھے میں نہیں کر سکتی یہ چیز ہے برداش اللہ تم لوگوں کو قیامت کے دن پوچھے گئے یہ یاد رکھنا میری بات اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کی شکائتیں ہیں دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ بھر حق ہے وہ تم لوگوں سے حساب لے گا ایک ایک پائی کا حساب لے گا یاد رکھنا ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ایک درس ویلوگ سے خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں شناز ویلوگ سے میرا نام جانے میرا نام شناز اکتر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شناز ویلوگ خوش آمدید ہوگی آپ سب لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں آئیے بہت مزے والی بات کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ بہت دمدار ویلوگ سے میرا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے ہیں آپ کے گھر میں کیسے ہیں سب ٹھیک ہے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے خال اہل و احوال کیا وہ کچھ بولتے ہیں وہ کیسے ہیں تو آج میں ملوانا چاہتی ہے ایک بہیے کے ساتھ یہ کھلونے والے بہیاں ہیں اور ان کو میں نے پوچھا رہی چاریز مہنگا کیوں ہوا وہ بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا مکیش امبانی نے شادی کروائی اپنے بیٹے کی تو اس لئے وہ سارے پہنسے ادھرے جا رہے ہیں کیا بھائی یہ سچ بات ہے ہاں بھائی یہ سچ بات ہے نہیں کہ موڈی جی آپ نے موڈی نہیں دو مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور پینسے سارے ادھر لگا رہا ہے نا اس لئے ریچاری مہنگے کر دیئے ہاں 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 وہی ہے نا وہ کرزا ورزا چڑھا ہوگا نا اس لئے وہ ریچاری سے پورا ہوگا ہے نا تو ایسا ہے کہ بھائی ہاں بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ گریب ہو گئے اس لئے ریچاری زیادہ مہنگا کر لیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے پینسے آتے ہیں ادھر سے میں نے کہا ایک لاکھ روپیہ آتا ہے تو اس لئے میں یہی پہ ابھی کام کر رہی ہوں سو یہاں بھائی یہ کھلونے بیچتے ہیں چھوٹے بچوں کے اس کا بھی کام نہیں تھا ایسے مزا کر رہے تھے بات کر رہے تھے میں نے سوچھے چلو ویلوگ سٹارٹ کر دیا جائے تھوڑا حسنا چاہیے یار ادھر سے آئے تھے کدھر سے آئے تھے وہ دیکھتے ہیں میرا ویلوگ کدھر سے آئے تھے مجھے بھول گیا وہ کہاں سے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا ویلوگ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو آ جاؤ ویلوگ میں اگر آنا چاہو گے بولا نہیں ہم آپ یوٹیوب پہ ڈالو گے اس لئے پھر دیکھو میں اگر کسی کے ساتھ فوٹوز وغیرہ بناتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں تو میں اس کو یہاں پہ نہیں شیئر کرتی ہوں یا پھر کسی کی ویڈیوز بھی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا اس لئے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس کبھی کبھی فوٹو شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کہاں میں اس لئے ویڈیو کسی کی نہیں بناتی ہوں کیونکہ ہر کوئی نہیں آنا چاہتا تو میں بولتی بھی نہیں کسی کو کہ میں بنا لوں آپ کے ساتھ بھی لوگ اچھا نہیں لگتا کیونکہ لوگ برا بھی منا جاتے ہیں سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ ویڈیوز کے خاطر کر رہی کس کے خاطر کر رہی ہے تو اس لئے میں پھر ان لوگوں کو بھی لوگ میں نہیں لیتی ہوں ایزے مزاق کر رہے تھے بھئیہ کے ساتھ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فن ہو جائے کابی کسٹومر بھی ہلکہ ہلکہ آنے لگا ہے تو بس یہ ہے کچھ اور بادل چڑھائے ہیں آسمان پہ ایسا کچھ ویو ہو چکا ہے دیکھئے بادل ہی بادل ہے لیکن بارش نہیں ہوئی بارش دی ہوئی تھی بارش نہیں ہوئی الحمدللہ سے تھوڑا سا ویو چینج ہو گیا تھوڑا سا موسم بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے ابھی اور باقی اپنا کام یہاں تک پہنچا الحمدللہ آج صبح صبح میری بونی کروائی تھی آرمی والوں نے تو الحمدللہ اچھا چلا ہے کام بھانٹے کا ایک ڈالا ختم ہو گیا ایک دوسرا وہ لگایا ہے میں نے وہ موسمی بھی تھوڑی چلی لیکن مشین نے جو ہے بوتنگ کے آج مجھے مشین کے یہ جو نٹ ہے آگے والے وہ خراب ہو گئے کیا ہو گیا مطاچانک سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ صبح جب میں جوس لگی نکالے میں نے ایسے گھمایا نا اس کو دیئے وہ جا کے پڑھنے لگے نٹ نالے میں پھر بڑی مشکل سے ایک انکل نے وہ پکڑ کے رکھا پھر میں نے اس کو اور وہ جوس نکالا آرمی والوں کو دیا تو بڑی مشکل ہو گئی تھی صبح صبح میں نے کہا یا رب نے کیا کرو تو تھوڑا سا رش پڑ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے لوگ آنا سٹارٹ ہوگے اور وہاں پہ وہ دیکھیں وہ بھی خرید رہے ہیں کھلو نے تو بس باقی یہ چھوٹا موٹا رش ہے یہاں پہ میں نے کا ویلوگ سٹارٹ کر دیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے آپ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے بس آگے کی روٹین آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں شیئر فلال کیلئے کسٹمر پر دھیان دیتے ہیں کیونکہ موبائل میرے ہاتھ میں اچھا ایک بھئیہ آئے تھے ایک مزید کی بات بتاؤں ایک بھئیہ آئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ آپ کا کیمرہ آن تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں بھئیہ کیمرہ آن نہیں ہے بھولا کہ آپ بھو کرو موموس کا کام کھولو شاید وہ بھی میرا ویلوگ دیکھتے ہیں تو بھولا آپ موموس کا کام کھولو وہ آپ کے لئے بیٹھا رہے گا تو میں نے کہا دیکھتی ہوں ابھی میرے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے جب کوئی لڑکا رکھوں گی آگے تو پھر انشاءاللہ دیکھوں گی اور سردیوں میں ابھی کام بہت زیادہ کم ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے پھر اس کے لئے سلنڈر وغیرہ بھی رکھنا پڑے گا وہ بادشاہت کروں گی میں کہیں پہ وہ چیزیں پہلے بناوں گی اور اس کے بعد ہی دیکھو آن سپورٹ میرے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ میں یک دم سے یہ بھی کھولو وہ بھی کھولو دیرے دیرے سے ہی سب ہو پائے گا اور ویسے ٹرسٹیبل کوئی لڑکا بھی ہونا چاہیے میں کتنا کام سمالوں گی میں یہ سمالوں وہ سمالوں پھر سمال رکھنا یہ وہ کافی زیادہ وہ ہوتا ہے تو اس کے لئے مجھے لڑکا چاہیے تو فیلال کے لئے میں چیزیں جمع کروں گی اور اس کے بعد میں پھر میں لڑکا دیکھوں گی پھر میں کام کھولوں گی ریڈی میٹ موموس ملتے ہیں ویسے تو ہمارے نیرے سر بھی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ اگر کھولنا چاہو گے مجھے کنٹیکٹ کرنا میں دلا دوں گا چیزیں آپ کو وہ جو ہمارے جیم ہوتے تھے شانت ہوتل کے تو فیلال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جیسے چلے گا ابھی آگست میں پتہ آپ کو کتنی زیادہ گرمی آج ہی اتنی زیادہ گرمی ہے پسینے پسینے سے مر رہے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ بنے رہیے گا میرے ساتھ جو بھی نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ووچ کیا کریں ویڈیو کو بلکل کم ووچ کرتے ہیں بلکل کم ووچ کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے پاس میں جو روٹین ہے میں وہی دکھا رہی ہوں اس سے زیادہ میں کیا کروں آپ بتاو مجھے میں کیا کروں کام پہ رہوں یا جا کے کہیں ویلوگنگ کروں ایسے پوسیبل نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا بناتی ہوں باقی آر بس آپ لوگوں کا ہے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے وہ جیسے رکھیں جس حال میں رکھیں اسی کا شکر ہے پیارے پیارے حفاظوں کے ساتھ میں نیکس ڈی ہو گیا ہے اور نیکس ڈی میں میں بلوگ کر رہی ہوں تو ابھی لیٹ ہو گیا آج مجھے گیارہ وجنے کو آ گئے ہیں میں گئی تھی وہاں پہ وہ جو مشین کے نٹ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ لینے کے لئے لیکن وہ نہیں ملے وہ دکان باندھے کافی جگہ ڈھونڈا اب ایسے ایک نٹ لائے اٹھا کہ اگر وہ لگا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو پھر کیا کروں میں دیکھتے لیٹ ان کی دکان کھولے گی جن سے میں نے مشین لائی تھی تو ان کو دوبارہ سے انہیں کے پاس لے جاؤں گی مشین انہیں کو بولوں گی بھئیہ مجھے نٹ دے دو ابھی تو مہانے چھ مہینے بھی نہیں ہوئے وہ نٹ خراب ہو گئے کلسی کی مشین خراب ہوتی نہیں ہے لیکن جو ہے کہ پرابلم بڑی سی ہو گئی ہے سنڈے بھی ہے آج تو بس میں نے ادھر سے جا رہی تھی میں نے سوچے چلو یہاں سے ویلوگ ہم انڈ کر دیں کیونکہ یہ فول مجھے بہت پیارے لگے یہاں پہ روٹین نہیں بن پا رہی ہے میرے سے ویلوگ کی کافی زیادہ نہیں دجھے سے صبح سٹارٹ کرو اور شام کو کمپلیٹ کرو ویلوگ اس کے بعد میں رات کو ایڈیٹنگ کرو وہ ہو نہیں پا رہا ہے لیکن کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہو پائے فیلحال کے لیے جیسا بھی ہے آجسٹ کریں آپ آپ تو میرے ساتھ کافی زیادہ آجسٹ کر رہے ہیں لیکن تھانکیو سو مچ بس روکویسٹیں زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں آپ یہ دیکھئے فول کتنے پیارے ہیں تو رات کو بارش بھی ہوئی ہے جب مو میں میری سانس دیکھا کتنی زیادہ فول جاتی اچانک سے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کہ ایک میں تو دارد میں درد ہے وہ دوائی بھی کھائی لیکن آرام کچھ نہیں ہے فیلال کے لیے راج مچاول والے آ چکے ہیں میں جا رہی ہوں تو اپنا کرتے ہیں کام سٹارٹ ابھی ادھر پہ میں نے اور جانا ہے دکان ایک پہ ہارڈ ویر والی پہ ان کو دکھانا ہے نیٹ ہو سکتا ادھر سے مل جائے اور میں بھی لوگ کو یہی پہ اینٹ کرتی ہوں امید کرتی ہے آپ کو اچھا لگی اچھا لگی تو اس کو لائک شہ سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویلوگ تب تک کے لیے اللہ حافظ بس دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو پورا بھوچ کرنا ہے